بٹکوائن نے جہاں پہ شورٹ کی پوزیشن والوں کو باوہ نظار کے اوپر ٹانگ دیا ہے وہاں پہ باجان شیبا انو کے جو والٹ ہولڈرز ہیں شیبا انو کے جو انویسٹر ہیں ان کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ شیبا انو کے 37% والٹ اس time profit میں آ چکے ہیں اور جو میم کوئنز ہیں وہ اس time consolidate کر رہے ہیں میم کوئنز کے حوالے سے کچھ آپ کو اپ ڈیٹ کروں گا اور کچھ نئے میم کوئنز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن سب سے پہلے بٹکوائن کے اوپر ذرا نظر ڈال اگر آپ نے میری ویڈیو دو تین دن پہلے دیکھی ہو تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ بٹکوائن اگر باون ہزار کے اوپر ویکلی میں کلوز ہوتا ہے تو یہ بٹکوائن کے لیے ایک دوبارہ بولش سگنل ہوگا اور یہاں پہ آپ دیکھیں بٹکوائن ہائر لوز ہی بنا رہا ہے اور جتنی بڑی ریٹریسمنٹ ایکسپیکٹ کی جاری تھی اتنی بڑی تو نہیں ہوئی اور بٹکوائن بار بار اس ریزسٹنس کو ریٹیسٹ کر رہا ہے اور اگر یہاں سے breakout ہوتا ہے تو ہم بٹک ایتھیریم نے بڑی زبردست ریلی بنائی ہے اور اگر آپ نے میری ویڈیو دیکھی ہو تین چار دن پہلے جب ایتھیریم پامپ ہونے والا تھا تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا تھا ایسے کٹیلسٹ جو ایتھیریم کو بڑا پامپ دے سکتے ہیں اور آگے بھی میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کرتا رہوں گا جب بٹکوائن ایک بڑا پامپ لیتا ہے تو جو میڈ لیول کے ٹریڈر ہیں یعنی جن کو ڈالفین ٹریڈر کہا جاتا ہے وہ اپنی پروفیٹ ٹیک کی ہے یہاں پہ لوگوں نے شورٹ لگایا ہے نیچے نہیں ہے لوگوں نے دوبارہ اپنی ٹریڈ کچھ لوگوں نے کلوز کی ہے اس کے بعد بٹکوائن جب اس لیول پہ آیا ہے تو جن لوگوں نے یہاں پہ بیچا ہوگا وہ دوبارہ یہاں پہ بٹکوائن کو بائی کر رہے ہیں کیونکہ وہ یہاں پہ اس بٹکوائن کی ریلی کا فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں اور یہ چارٹ ہمیں بتا رہا ہے کہ بٹکوائن کی بڑی سٹرانگ ریزسٹنس جو ہے نا وہ ساتھ ہزار دولر کے پاس ہے اور بٹکوائ سٹرانگ ریٹیسٹ کرے گا بریک آٹ ہونے سے پہلے دو ہزار سولہ میں جب بٹکوائن کی ہائنگ ہوئی تھی اس کے بعد بٹکوائن نے انتیس ایکس پمپ کیا تھا پھر جب دو ہزار بیس کا بل رن آیا تھا بٹکوائن نے سات ایکس پمپ کیا تھا ہائنگ کے بعد اور آپ دیکھیں کہ ابھی دو ہزار چوبیس میں جو ہائنگ آنی ہے اگر پچاس دار کے اوپر ہی بٹکوائن کی پرائیس رہتی ہے ہائنگ تک تو اس بل رن میں اگر بٹکوائن چار ایکس بھی اوپر ج بٹکوائن میں لگاتر وولیم لگ رہا ہے اور بٹکوائن کی جو ایٹی ایف کی کمپنیز ہیں انہوں نے کافی زیادہ ہولڈنگ کی ہے بٹکوائن میں اور بلینز آف ڈالرز ان کمپنیز نے انویسٹ کی ہیں اور اس دفعہ کا جو چارٹ ہے وہ ہسٹوریکل چارٹ سے تھوڑا سا ڈفرنٹ ہے کیونکہ جب بٹکوائن کی ہائنگ آتی ہے نا ہائنگ سے پہلے بٹکوائن آپ دیکھیں کنسولیڈیٹ کر رہا ہوتا تھا اور ایٹ ڈگری کا مائنس کا جو اینگل ہے اس کے نیچے ٹریڈ کر رہا ہوتا تھا لیکن اس دفعہ آپ دیکھیں کہ جو مائنس ایٹ ڈگری کا اینگل ہے نا بٹکوائن نے آلڈی اس کو بریک کر دیا ہوا ہے اور اگر اس بار بٹکوائن پریویس ہائے کے اوپر کنسولیڈیٹ کرتا ہے تو اس بار جو بٹکوائن کا بول رن ہے یہ پچھلے بول رن کو آؤٹ پرفارم بھی کر سکتا ہے کیونکہ جو بٹکوائن کی پوسٹ ہاونگ پیرابولک موو ہے نا وہ کوئی بندہ ایکورٹلی پریڈکٹ نہیں کر سکتا کی کیونکہ اس بار مارکیٹ میں انسٹیٹوشنل فارمو کی وجہ سے بٹکوائن نے یہ موو بنائی ہے ابھی تک ریٹیل انویسٹر نے بہت زیادہ انویسمنٹ نہیں کی ریٹیل انویسٹر جو ہے وہ ابھی بھی پیچھے ہے خیر بائزن جہاں پہ ابھی بٹکوائن موو بنا رہا ہے اچھی پامپ لے رہا ہے وہیں پہ آپ کو پتہ ہے جب بٹکوائن پامپ لیتا ہے اس کے بعد جو آلٹ کوئن ہے ان کی باری آ جاتی ہے اور میں آپ کے ساتھ آلٹ کوئن کا بھی گراف شیئر کر رہا تھا ج جس میں آلٹ کوئن اپنے سپورٹ کو ٹیسٹ کر رہے ہیں اور اگر وہاں سے بریک آؤٹ ہوتا ہے تو آلٹ کوئن جو ہیں وہ بڑا اچھا پامپ لیں گے اور آلٹ کوئن میں جو میم کوئنز ہیں وہ بھی لوگوں کو بڑا اچھا گین دیتے ہیں ہر بول رن میں ایک نیا نیریٹیو آتا ہے نئے کوئنز آتے ہیں اور اگلے بول رن میں بہت سارے کوئنز نظر بھی نہیں آتے اور جو ہمارے میم کوئنز ہیں دوہزار تیس میں ہم نے دیکھا کہ میم کوئنز نے بڑا اچھا پامپ لیا جس میں بانک نے پورے سولانے کے ایکو سسٹم کو ایکسپلوڈ کیا اس کے بعد جو ایور لانچ ہے انہوں نے بھی فیصلہ کیا کہ میم کوئن کو وہ سپورٹ کریں گے اور ہم نے دیکھا کہ باقی پیپے وغیرہ بھی ویف بھی اور مائرو کوئن اس طرح کے کافی کوئنز ہم نے دیکھے جنہوں نے دو زیادہ اس میں اچھا پمپ لیا دوج کوئن شیبہ انو اور بانک کوئن پیپے کوئن یہ تو آلیڈی ٹاپ پہ آ چکی ہیں ان کی پرائسز میں ایک بڑا پمپ آلیڈی آ چکا ہوا ہے اور یہ اپنی پرائس کو کنسولیڈیٹ کر رہے ہیں اور سولانے کے ایکو سسٹم پہ بہت سارے میم کوئنز دن با دن لانچ بھی ہو رہے ہیں اس کے اوپر میں نے ایک اور کوئن دیکھا تھا سموک کے نام سے تو سموک میں میں نے چھوٹی سے ایک ٹریڈ لی تھی پانچ سنٹ پہ لے کے چھ ساڑھے چھے سنٹ پہ میں نے بیچا تھا تو سموک جو ہے یہ بھی ایک میم کوئن ہی ہے اور یہ بھی جناب ائر ڈروپ کریں گے اور جو لوگ ان کے ٹوکن کو ہولڈ کریں گے ان کو ائر ڈروپ کریں گے اور سٹیکنگ ریوارڈ بھی دیں گے اور انہوں نے بتایا ہے کہ 35% ان کی جو سپلائی ہے وہ ائر ڈروپ میں دیں گے تو ابھی یہ بہت انیشل فیز میں ہے اور اس میں میں دیکھ رہا تھا بڑا میسیف پمپ بھی آ رہا تھا اور بہت زیادہ اس کی پرائس ڈامپ بھی ہو رہی تھی تو کوئی فائننشل اڈوائز نہیں ہے اگر آپ نے کوئی انویسمنٹ کرنی ہے کسی میم کوئن میں بھی اگر آپ نے ڈالنے اپنی ریسرچ خود کرنی ہے اور زیادہ طرح آپ کو پتہ میم کوئن کو لوگ بائی کر کے ہولڈ نہیں کرتے لوگ بس جب میم کوئن کو بائی کرتے ہیں پمپ ہو جاتا ہے سیل کر کے مارکٹ سے نکل جاتے ہیں کیونکہ اگر میم کوئن کو بائی کر کے ہولڈ کر لیں اس کے بعد اگر میم کوئن ڈامپ ہو جائے اور کئی بار میم کوئن دوبارہ ریکوور بھی نہیں کرتا دوبارہ پانپ بھی نہیں کرتا تو پیسے جو ہے پھر کافی اس میں ضائع ہو جاتے ہیں نقصان کافی ہو جاتا ہے اور اسی طریقے سے ایک اور میم کوئن ہے پونکے کوئن اور یہ بھی سولانہ کے ایکو سسٹم کا میم کوئن ہے تو پونکے کوئن جو ہے ان کی جو کمیونٹی ہے ٹویٹر کے اوپر وہ بھی کافی ایکٹیو ہے اور اگر اس کی پرائس آپ دیکھیں گے تو اس نے دس سینٹ کا ٹاپ لگایا تھا اور اس ٹائم تین چار سینٹ کے پاسس کی پرائس چال رہی ہے تو آپ دیکھیں جن لوگوں نے دس سینٹ پہ اس کو بائی کیا ہوگا اس ٹائم وہ سکسٹی پرسنٹ نقصان میں جا رہے ہوں گے تو اس وجہ سے اگر کسی بھی میم کوئن میں اچھا پروفٹ ہو رہا ہے پیسے نکالیں اور نکل جائیں اسی طریقے سے میں نے آپ کے ساتھ ایک اور ہونگ کوئن بھی شیئر کیا تھا یہ دیکھیں یہ ایک ہزار نووے نمبر پہ ہے اور اس کی پرائس جو ہے وہ ایک سینٹ پہ چال رہی ہے ڈھائی سینٹ پہ اس کی پرائس گئی تھی تو میں نے اس کو گیارہ سو پوائنٹ پہ خریدا تھا اور سترہ سو پہ میں نے بیچا تھا تقریباً تیس چالیس پرسنٹ اس میں مجھے پروفٹ ہوا تھا اس کے بعد یہ پھر ایک دم ففٹی پرسنٹ سے زیادہ نیچے گر گیا تھا تو میم کوئن اس طرح کئی ہوتے ہیں زیادہ دیر اس کو ہولڈ کرنے کا فائدہ نہیں ہوتا وین نے بھی ایک ایر ڈراب کیا تھا اور اس کی بھی پرائس کافی زیادہ نیچے آگئی تھی اور میں نے یہ تھوڑا سا لیا تھا پھر اس میں مجھے تھوڑا سا پروفٹ ہوا اور میں نے بھیج دیا لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں یہ لگاتا نیچے ہی آ رہا ہے تو اس والے سے اگر آپ کوئی مزید کمنٹ کریں گے تو اس کے اوپر میں آپ کو اپڈیٹ کر دوں گا